میں نہیں چاہتا کہ اس خطے میں کوئی کردش ملک بنے موجودہ حکومت بھی یہ نہیں چاہتی میرا نہیں خیال کہ ترکی کے لوگ بھی یہ چاہتے ہیں مجھے یقین ہے کہ یہ اقدام اور جو کچھ شمالی عراق اور عراق میں ہو رہا ہے ترکی کو مستقبل میں تقسیم کرنے کی کوشش ہے وہاں لاکھوں لوگ ہیں جو اپنی زبانیں بولتے ہیں لیکن ان کا اپنا کوئی ملک نہیں یہ لاکھوں کرد ہیں اور آزادی کے حق میں 93 فیصد ووٹ آئے ہیں میرے خیال سے اس فیصلے سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اس صورتحال میں تو ہر شخص اپنا ملک چاہے گا ترکی میں بسنے والے دوسری نسلوں کے لوگ بھی اپنا ملک چاہیں گے میرے خیال سے ہمیں اس کا فوجی رد عمل دینا چاہیے کیونکہ ہمارے بارڈرز کے قریب ہیں اور ہمیں سب کو متاثر کرتا ہے میرا نہیں خیال کہ یہ ترکی کے لیے کوئی خطرہ ہوگا شمالی عراق کے رہنما مسعود برزانی نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ ہمیشہ ترکی کے دوست رہیں گے اور میرے خیال سے جب یہ ملک بن جائے گا تو ہمارے تعلقات مزید دوستانہ ہوں گے